ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ہی لوگ آپ کا شواغت ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے انگلیز بھائی چھبی سر دوستو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ملک راج آنند کی شوٹ اسٹوری جس کا نام دا بارورس ٹریڈ یونین ہے اور یہ شوٹ اسٹوری آپ کے ایکزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے دوستو یہ کہانی ایک چندو نام کے لڑکے کی ہے جو بارور ہے یعنی ایک نائی کا بیٹا ہے دوستو یہ کہانی ایک گاؤں سے بلاؤں کرتی ہے اور اس اسٹوری میں ملک راج آنند ہمیں بتاتے ہیں کی کیسے ہائی کاسٹ کے لوگ لوور کاسٹ کے لوگوں کا شوشن کرتے ہیں اس اسٹوری میں دو ہی مین کریکٹرز ہیں پہلا نریٹر اور دوسرا چندو یہ دونوں دوست ہیں تو دوستو چلیے اب آپ کا زیادہ سمینہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ہماری شورٹ اسٹوری دا بارورس ٹریڈ یونین سو لیٹس اسٹارٹ دا اسٹوری دوستو نریٹر ہمیں بتاتا ہے کی میں چندو کو بچپن کے دنوں سے جانتا ہوں جب ہم دونوں ساتھ ساتھ کھیلا کرتے تھے چندو مجھ سے چھ مہینے بڑا تھا اور ہشیار ہونے کے کارن وہ سبھی گیم میں لیڈر بن جایا کرتا تھا نریٹر ہمیں آنگے بتاتا ہے کی اپنی ینگ ایج سے ہی چندو نے پوری طرح سے گھرے لو جمعیداری سمحل لی تھی چندو پرتیک صبح ہجامت بنانے اور بال کٹنے کے لیے گاؤں کے رہیشوں کے یہاں جایا کرتا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن گاؤں میں اس نے ایک چیز گوھر کری ویسے شروپ سے ڈاکٹر کلام خان کے وستر جو ایک سفید پگڑی سفید روڑ کا کوٹ اور ہاتھوں میں لیڈر کا بیگ لیے رہتے تھے اور چندو پوری طرح سے ڈاکٹر کلام خان کے وستروں کو دیکھ کر موہت ہو گیا تھا اب ایک دن ہوتا کیا ہے چندو نئی پوشاک پہن کر گاؤں ہجامت بنانے جاتا ہے اور وہے گاؤں کے جمعیدار کے گھر پہنچتا ہے تو وہے جمعیدار چندو کو اپمانت کرتا ہے اور اسے یعنی چندو کو دا سن آف پگ کہتا ہے یعنی شور کا بچہ اور گھر کے باہر یہ کہہ کر نکال دیتا ہے کہ تم میرے دھرم کو اشد کر دوگے کیونکہ چندو ایک لو کاسٹ کو بلونگ کرتا تھا نہ جانے چندو جیسے کتنے لوگ ہیں جنہیں اس پرکار کا اپمان سہن کرنا پڑتا ہے جبکہ چندو کی کوئی گلتی نہیں تھی چندو نے تو کیول ڈاپٹر کلام خان جیسی پوشاک پہننے کی کوشش کی تھی یہاں پر نریٹر بتاتا ہے کہ روڑی وادی سماج ہمیشہ انیائے اور اس پرکار کے اتپیلن کو پراتمکتہ دیتا ہے یہاں پر چندو کو محسوس کر آیا گیا کہ وہ ایک نیچی جاتی کا ہے اور وہ سممان کا حق دار نہیں ہے اور نیچی جاتی کی لوگوں کو اونچی جاتی کی لوگوں کی سیوہ کرنے کیلئے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اب کہانی میں آنگے ہوتا کیا ہے کہ گاؤں کا ساہوکار جمیدار سے ایک قدم آنگے نکلا ساہوکار کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور چندو نے ان سبھی کو سبق سکھانے کا طریقہ اپنایا اب چندو نے فیشلہ کیا کہ گاؤں کے ان لوگوں کو سبق سکھائے گا تو چندو نے گاؤں والوں کی ہجامت اور بال کٹنے سے منع کر دیا اور اب اس کا پرنام یہ نکلا کہ گاؤں کے لوگوں کی ہجامت بابال نہ کٹ پانے کی بجے سے وہ سبھی گندے نجر آنے لگے اور ہشی کا پاتر بنتے جا رہے تھے اور چندو اپنی یوجنا میں سفل ہوتا نجر آ رہا تھا تو دوستو اب ہوتا کیا ہے کہ گاؤں کے لوگ اب چندو کے پاس ڈبل پیسو کا پرستاؤ لے کر آنے لگے لیکن سب بیکار تھا اب ہوتا کیا ہے کہ چندو اب اپنے سبھی نئی بھائیوں کی یونین کو بلاتا ہے اور ایک پرستاؤ رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کو گاؤں میں جا کر بال کٹنا اور ہجامت کرنا بند کر دینا چاہیے تاکی سبھی لوگ ان کے پاس آئیں اور چندو نے سوطنت روپ سے گاؤں کے باہر اپنی دکان کھل لی کہانی کے انت میں نیریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ چندو کی جیت وشیش روپ سے بھارتی سماج میں روڑی وادی پرمپراؤں کے لیے ادھک مہت تو رکھتی ہے کیونکہ چندو کی یہ جیت نیائے سمانتہ اور نیتکتہ کی جیت تھی تو دوستو یہ تھی آپ کی سوٹ سٹوری دوارور سٹریڈ یونین دوستو جدی آپ کو سوٹ سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو پریش کریں اور شیئر اور لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا لیتا ہوں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک آپ خوش رہیے مست رہیے اور جہاں رہیے پرسند رہیے تینک یو فور ووچنگ